بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکزمپل نمبر فور کہ تب فائنڈ لیپلاس آف لیپلاس آف ٹ کی پاور این یعنی کہ ایف آف ٹ جو ہے وہ آپ کو کتنا دیا گیا ہے ٹ کی پاور این تو لیٹ ہم نے کر لیا کہ یہ جو ٹھیکی پاور این ہے وہ ایف آف ٹ ہے تو اس کے ڈیری ویڈیوز لے لیں ابھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لیپلاس آف لیپلاس آف ایف آف ٹ سکل ٹ کی پاور این ہے در اگر ٹ کی پاور این کی جگہ پہ زیرو پڑ کروں تو ایف آف زیرو ٹ کی جگہ پہ زیرو پڑ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے کہ زیرو کی پاور این زیرو ہی دے گا اس طرح سے ہم نے کہا کہ کس کے ڈیری ویڈیوز لے لیے ایف آف ٹ کے ایف پرائیم آف ٹ فرسٹ ڈیری ویڈیوز این شروع میں آگا این میں سے ایک منس ون ہو گیا پھر سیکنڈ ڈیری ویڈیوز این اپنی جگہ پہ رہا یہ این مائنس ون نیچے آگیا این مائنس ون میں سے ایک منس ون کیا تو این مائنس ٹو ہو گیا اسی کے ثرث ڈیری ویڈیوز میں یہ این مائنس ون این مائنس ٹو کو شروع میں لے اور این مائنس ٹو میں سے ایک منس کیا تو این مائنس ٹری ہو گیا سو آن ہمارے پاس ڈیری ویڈیوز این سی ترکی سے چلتے رہیں گے تو f of n یعنی کہ nth derivative ہمارے پاس کیا ہوگا n, n-1, n-2, n-3, n-4 so 1 چلتے ہیں تو n پہ جا کے ہمارے پاس کیا آجے گا 2 into 1 یعنی کہ 2 اور 1 آجائے گا اور اگر ہم یہ سارے کو لکھیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا n factorial n factorial کیا ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے n, n-1, n-2, n-3 اسی طرح سے ایک n میں سے minus ہوتا جاتا ہے تو n factorial اس وجہ سے سارے کھومنے کا لکھ دیا n factorial یہاں پہ ساتھ میں نے missing کر دیا یہاں پہ اگر t کی پاور n-1 آجائے گا ٹھیک ہے اوکے since we know that یہی لیپلاس کی definition کہ لیپلاس of nth derivative جو پریبیس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ s کی پاور n f of s minus s کی پاور n minus 1 f of 0 minus s کی پاور n minus 2 f prime of 0 so on f of n minus 1 یعنی کہ derivative of function کا n minus 1 والا derivative of at 0 so لیپلاس of f کی پاور n t is equal to x کی پاور n f of s یہ تو as it is رہا minus s کی پاور n minus 1 f of 0 دیکھیں f of 0 کیا آپ کے پاس یہاں پہ ہم نے find کیا تھا نا f of 0 وہ 0 تھا یہاں پہ 0 put کر دیا f prime of 0 کی value بھی 0 ہے f double prime of 0 کی value بھی 0 ہے کیونکہ t ہے نا function t کی جگہ پہ 0 put کر رہے ہیں تو ہر ایک میں نیچھے t آ رہا ہے تو t یہاں پہ 0 تو یہ سارا 0 یہاں پہ t 0 تو یہ سارا 0 یہاں پہ t 0 تو یہ سارا کیا ہو جائے گا 0 تو اس وجہ سے ہر derivative at t is equal to 0 پہ کیا دے رہا ہے ہمیں 0 دے رہا ہے تو یہاں f of 0 کی جگہ پہ 0 آ گیا f prime of 0 کی جگہ پہ 0 یعنی کہ ہر derivative کی جگہ پہ کیا آئے گا 0 f of n minus 1 آپ 0 کی جگہ پہ بھی کیا آ جائے گا 0 تو یہ سارے تو بچے ہو گئے 0 ختم ہو گئے آپ کے پاس یہاں پہ کیا بچہ ہے s کی power and f of s باقی سارے 0 کی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ f of n of t یعنی کہ n derivative of f t کتنا ہے وہ n factorial آیا ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے کیا پڑ کر دینا ہے n factorial اس کی جگہ پہ کیا آ گیا n factorial اب n factorial constant ہے اس کو ہم بہر لے لیں تو لیپلاس آف کیا بچے گا 1 that is equal to s کی power and f of s لیپلاس آف 1 ہم نے پہلی example میں find کیا تھا اس chapter کی وہ کیا ہوتا ہے one over s تو one over s آگے n factorial into one n factorial s کی power and multiply اور ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اور ادھر کے ہے f of s اب آپ کو بتا ہوگا کہ لیپلاس آف 1 کیا ہوتا ہے one over s بتایا آپ کو بھی بھی f of s f of s سیکچر میں ہوتا ہے لیپلاس آف f of t f of s کیا ہوتا ہے یہاں پہ f of s آر ہے نا اس کے لیے f of s سیکچر میں لیپلاس آف f of t پاور n اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ f of s کس کے برابر ہے لیپلاس آف t کی پاور n کے اس f of s کی جگہ پہ کہہ لگتی ہے لیپلاس آف t کی پاور n اور یہ s کی پاور n multiply سے درہ کے divide یہ بھی ایس سے یہ بھی ایس سے بسس سے پاوریں کیا ہوجیں گے add اس کی پاور 1 اس کی پاور n n plus 1 n factorial over s کی پاور n plus 1 ہو گیا یہ لیپلاس آف t کی پاور n اس کا مطلب ہے کہ ہی میں بھی آپ کے پاس اگر لیپلاس آف t کی پاور n آتا ہے n آپ کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں positive 1 2 3 4 5 تو وہ کیا جگہ جو بھی n پاور ہوگی اتنا factorial dividing by s کی پاور یہ جو پاور ہوگی اس میں ایک ہم نے add کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگے جو ہے نا وہ use ہو کا next ہمارے پاس example 5 ہے ٹھیک ہے وہ اسی سے related ہے find لیپلاس آف t کی پاور 3 آپ نے پہلے find کہنا لیپلاس آف t کی پاور n تو since we know that لیپلاس آف t کی پاور n کیا تھا n factorial over s کی پاور n plus 1 یہاں t کی پاور n تھا تو یہ n factorial over power میں s کی پاور میں n پلاس 1 ہوگا تھا یہ n کیا تھا ایکچھل میں پاور 3 یہاں پہ پاور کتنی ہے 3 تو اس وجہ سے میں نے کہا here n is equal to 3 because we have to find laplace of t کی پاور 3 یہ جو پاور ہے وہ ایکچھل میں کیا ہوتا ہے n ہوتا ہے لیپلاس of t کی پاور 3 is equal to 3 factorial over s کی پاور 3 plus 3 factorial کیا ہوتا ہے 3 into 2 into 1 اور 3 پلاس 1 پاور میں s کی ہوگی 4 3